بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مزید سرفس کے مطلق جو ڈیٹیل آف سرفس ہے اس کی دوسری ویڈیو میں مزید آپشنے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سرفس کے اوپر کلک کریں تو یہ مزید یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے تو اس میں مزید کیا کہ آپشنے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈ لیبل یہ ایڈ لیبل کیا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف یہاں پہ لائنیں شو ہو رہی ہیں اس کے اوپر کنٹور کی ایلیویشن لکھی ہوئی شو نہیں ہو رہی تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے تو اس میں کافی ساری آپشنے ایڈ سرفس لیبل سلوپ سپورٹ ایلیویشن سپورٹ ایلیویشن آن گریڈ تو یہ جو ہی ہم کسی کے اوپر بھی رکھتے ہیں کرسر تو یہ اس کے ریلیٹر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یو کن لیبل سنگل سلوپ سپورٹ ایلیویشن یعنی یہ نیچے والی جو آپشن ہے یہ پہلے والی آپشن پہلے والی جو آپشن شو ہو رہی ہے اس میں تقریبا ساری کے ساری تقریبا آ جاتی ہے یہ سلوپ کے ریلیٹر ہے کہ اگر آپ نے کسی سلوپ کو لکھنا ہے تو وہ لکھ لیں گے سپورٹ ایلیویشن کو لکھنا ہے تو وہ تو سب سے پہلی آپشن میں ہم جاتے ہیں ایڈ سرفس لیبل تو یہ دیکھیں یہ فیچر سرفس ہے تو لیبل ٹائپ سلوپ ہے سپورٹ ایلیویشن سپورٹ ایلیویشن آن گریڈ سنگل ملٹیپلائی ملٹیپلائی انٹرول یہ سلوپ تو اس میں یہ آپشن ہے رن اوور رائز اور اس کو اگر ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں تو create سلوپ لیبل one point two point one point اوکے دونوں کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے select a point یہ اس نے دے دیا کہ ایسے سلوپ six and one کی جا رہی ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس نے یہ سلوپ دے دیا یہ سلوپ ایسے آ رہی ہے اگر ہم دوبارہ اسی کمانڈ کو لیتے ہیں two point تو t select first point for example یہ second point یہ اور انٹر وہ اس point سے اس point تک یہ ایسے سلوپ ہے تو اس کے بعد یہ تو سلوپ ہوگی spot elevation spot elevation میں کیا ہے یہ بہت اچھی ہے یہ اچھی option ہے یہ اس میں select a point پوئنٹ select کریے elevation لگ جائے گے یعنی جس جس جگہ کے اوپر ہمیں spot elevation چاہیے for example میں چاہتا ہوں کہ اس line کے اوپر تو یہ اس نے اس کی elevation لکھ دیا یہاں پہ اس نے اس کی elevation لکھ دیا اگر elevation only لکھنا ہے یعنی کہ el ساتھ نہ ہو تو یہ اس نے point کا mark لگا کے تو اس کے آگے elevation لکھ دی یہ spot elevation اس میں spot elevation on grid spot elevation on grid میں کیا ہے کہ یہ جتنا بھی object ہے اس میں ہم نے elevation لکھنی ہے مخصوص فاصلے کو اوپر جیسے grid کا ڈبا بنتا ہے 25 25 کا یا جو بھی required ہو اس طرح کا ڈبے میں تو یہ select point لکھا ہو ہے select point میں اس کو یہ دیتا ہوں mark style sorry mark style میں رکھتا ہوں یہ تو elevation only یا el el کر دیتے ہیں elevation add specify grid base point میں اس کو رکھتا ہوں grid rotation اس کو میں رکھتا ہوں zero zero enter یہ grid x spacing پانچ میٹر میں نہیں پانچ میٹر نہیں مجھے سو میٹر کے اوپر چاہیے enter grid y بھی سو میٹر enter so اس کے بعد یہ پوچھ رہے specify the upper right location for the grid یہ upper right location یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس نے double بنا دیا change the size or rotation of the grid grid square اگر اگر آپ change کر سکتے ہیں اگر نہیں کر تو no no یعنی enter یہ دیکھیں جتنی بھی contouring ہے اس نے 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر اس نے آپ کو elevation دے دی اس طرح یہ آپ اس کی elevation بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے option contour single یعنی اگر آپ نے کسی بھی single contour کے اوپر جو ہے elevation لکھ نہیں ہے تو یہاں سے add for example میں دیتا ہوں یہ یہاں پہ اور مجھ کو یہاں پہ چاہیے یعنی single 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 یہ ہمیں دے دے گا contour کی elevation اگر multiply کرنی ہے یہ multiply تو existing major minor multiply میں یہاں سے ہم line لگاتے ہیں تو یہاں تک select contour line وہی option آ رہی ہے contour multiply اگر multiply interval اس میں یہ option ہے multiply interval major minor major اس میں add کرتے ہیں pick first point یعنی اگر ہم اس کے اوپر لے کے آتے ہیں یا یہاں تک click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں interval along contour کتنے کتنے میٹر کے اوپر ہم نے لگانا جو یہ contour line جا رہی ہے اس کی length کے حساب سے 200 میٹر کے اوپر مجھے لگا دیں اوکی تو یہ اس نے label لگانے شروع دیا یہ دیکھیں یہ ایسے 200 میٹر کے اوپر اس نے یہ elevation کو لکھ دی اس کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں آئی در close ہم دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی property میں دوبارہ جاتے ہیں تو یہ وہی option ہیں جو اس میں مزید option آئی تھی directly بھی اگر ہم اس کو choose کرنا چاہتے ہیں تو directly ادھر سے کر سکتے ہیں ورنہ اس ہی میں سارے تو کلک کرنے کا ساتھ یہ دیکھیں inter table یہ ہمیں کیا دے گا یہ direction elevation slope ان سب ہمیں یہ table دے دے گا اس surface کے اندر direction تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں direction table style کون سا رکھنا ہے جو ہے تو اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ اس نے اس direction table north to east south to east maximum direction minimum direction maximum direction یہ اس نے color جو ہے لکھ دیا اس table میں ہم مزید چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں کہ جو اس طرح کا color جو ہے ہمیں یہاں پہ جو نظر آئے گا ابھی ہم نے اس کی layer کو off کیا ہوا ہے یعنی اگر ہم ان کی کچھ layer وں کو on کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کے color کی بھی یہاں پہ table کی property میں اگر ہم جاتے ہیں to here surface range اور color اور surface number range surface range آئی ڈی maximum direction minimum direction surface range 2D area 2D area نہیں تھا تو یہاں پہ اوکے اوکے اپلائی اوکے اوکے یہ اس چیزیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس طرح کے color کا اتنا area تو اس property کو ہم ایسے چک کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید table میں مزید option ہے elevation سلوپ کتنی ہیں اس area میں کتنی ہیں اور اس area میں کتنی ہیں وہ color کے حساب سے شو ہو رہے ہیں اچھا اب یہ elevation اور slopes یہاں پہ یہ elevation شو رہی کیونکہ لے رہے ہیں کافی آن ہے تو اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چاہر رہا تو لے رہوں کو اگر ہم نے یہ elevation کو رکھنا ہے تو باقی لے رہوں کو close کر دیں تاکہ کہ ہمیں clear نظر اب یہ صرف elevation elevation میں آپ یعنی اسے رہے گی تو ایسے ہم check کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مزید table جو ہے water shaded اس کے اوپر click کریں تو table یہاں پہ تو یہ table لگ گیا water shaded یہ boundary point boundary segment direction اور جو یہ ہمیں لائنے لگا تا watershed table کی یہ اس کو میں layer کو close کرتا ہوں اس کو elevation کو اور watershed کی layer یہاں پہ apply یہ یہ لینو کی اس لئے property دے دی ہے کہ watershed جو ہیں یہ کہاں کہاں پہ بن رہے ہیں اور اس کی drain کی detail area display لیں پوری پوری detail آگیا اس نے بقاعدہ یہ coloring کار کے اس کا area دے دیا کہ یہ red جو line یہ in area کتنا یہ table ہوگی اچھا یہ table بنتا کیسے ہے right click surface property یہاں سے اگر ہم نے یہ data جو ہے add نہ کیا ہو یہ دیکھیں یہ نیچے data اگر ہم اس کو change کر ہے کنٹور کا یہ data add اگر یہ سے add نہ کیا ہو تو یہ table نہیں بنے گا اس میں صرف یہ اوپر لکھا آجائے گا اتنا تھا table ہوگا اوپر id وغیرہ اور نیچے کچھ بھی نہیں آئے گا جب تک ہم data کو add نہیں کریں گے دوبارہ ہم surface کے اوپر جاتے ہیں تو یہ inquiry کے اوپر ہم آتے ہیں تو surface elevation and grade add point تو یہ ہم نے کسی point کی surface elevation چیک کرنی ہے تو اس کے اوپر کلک کر کے تو specify point down elevation and grade تو یہاں پہ فار example کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یعنی slope ایسے آرہی ہے grade ایسے آرہ ہے اور یہ اس نے اس کے coordinates اور elevation دے دی ہے grade percentage دے دی ہے اور slope دے دی ہے اور یہ یعنی ساری information direction دے دی ہے slope direction کس set کو آرہی ہے تو اسی طرح inquiry میں surface کے اوپر کلک تو inquiry مزید یہ surface elevation between grade between points یعنی کہ یہ اگر ہم یہ پہلا point ہے یہ دوسرا point پک کرتے ہیں یہ دوسرا point ہے تو اس نے یہ ساری information دے دی ہے کہ point one کی elevation کتنی ہے point two کی کتنی ہے elevation difference کتنے ہے اور distance ان کے درمیان کتنے ہے اس نے یہ inquiry میں دیا اب یہ property بغیرہ وہی جو نارمن property ہے وہ اس کو close کرتے ہیں اب وہی surface property surface property اور ایڈر surface اور convert dereef status اس کے مطلق مجھے نہیں پتا کہ یہ dereef surface کے کس چیز کے related ہے تو add data یا surface میں data add کرنے کے لئے نئی surface بنانے کے لئے یہاں سے ہم point file کو choose کر سکتے ہیں either surface سکتے موسیقی اچھا یہاں پہ انگریڈ ایک سے سمو صرف فرس کو چیک کرتے ہیں انگریڈ اورینٹیشن اچھا یہاں سے یہاں تک پچاس بھی پچاس کا ڈبہ بنا دیں یہ اس نے جو ٹرائنگلے ہیں وہ بہت قریب قریب بنا دیں ہیں یعنی کہ ہر پچاس بھی پچاس میٹر کے اوپر جو ہے اس نے اس کو کریٹ کر دیا تو اس کے بعد یہ وارٹر ڈراب وارٹر کہاں پہ ڈراب ہو رہا ہے تو یہ لائن کہاں پہ گئی آہ یہ یہ پانی جو ہے یہ یہاں سے یہ ایسے ہو رہا ہے یہاں پہ اگر ہم چیک کرتے ہیں تو یہ یہاں سے وارٹر ڈراب کی اپشن ہے تو کیچ بیسمنٹ ایریا یہاں پہ جیدر بھی کیچ بیسمنٹ ایریا بان رہا ہے جیدر نہیں بان رہا اس جگہ پہ نہیں لگائے گا ڈراب ایمج ایمج ہمارے پاس نہیں ہے ایکسٹریکٹ فرام سرفس ایکسپورٹ ٹو ڈی ای ایم کریٹ کراپٹ سرفس وہی جو آہ آہ سرفس کو کراپٹ کرنا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا اور کریٹ پرفائل اور ڈیٹ کریٹ پرفائل نو سسٹم شاید یہ الانیمنٹ نہیں ہے اس وجہ سے بہت رہا تو یہ اس میں تھی اپشنیں کہ سرفس جو ڈیٹیل آف سرفس ہے سرفس کی ڈیٹیل کے ریلیٹر یہ ساری کا سارا ڈیٹا آپ ارپورٹ لے سکتے ہیں یہاں سے تو ٹیبل لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو گریڈ ڈیویشن ہے یہ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ تقریباً آہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سرفس کے ریلیٹر مزید اگر کوئی آہ اس میں کوئی چیزیں رہ گئے ہیں تو آپ مجھ کو ویڈیو کے نیچے کامٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے متعلق جو ہے مجھ کو بھی پتا چال جائے کہ یہ چیز باقی تھی تو آپ مجھ کو یہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں سے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیو ہے ان کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ویڈیو دیکھ کے شیئر کیجئے گا شکریہ